صدق ملک صاحب وہ پریشر جو ہے اس کا تحریک ادھا میں اعتماد سے کیا تعلق میرے بھائی پرفارمنس جو ہے وہ تو ایویلیٹ ہو نہیں ہے الیکشن کے اندر بوئی تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ایک تو آج مونس الہی نے آپ کے غبارے میں سے ہوا نکال دی آپ لوگوں کو فارق کر دیا بلکہ میرے ساتھ سے جو سٹیٹمنٹوں نے اوپن لیا کر دیا ادر وائز ان کو یہ دینے کی ضرورت نہیں تھی اتنی اوپن آکے between the lines معاملہ رہتا ہم گیس کرتے رہتے پتہ نہیں پرویز الہی کے ساتھ شبازتری کی ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن انہوں نے تو آگے کہہ دیا ہمارا جناب کے ساتھ تعلق ہے ٹھیک ہے جناب نے ہمیں ڈاکو کا تھا لیکن ہم جناب کے ساتھ ہیں جناب نے ہمیں منسٹری بھی دیوئے ہم جناب کے ساتھ ہیں ہم ریاست کے وہ جو ہے کے ساتھ پارٹی بھی ہیں اس لیے ہم جناب کے ساتھ ہیں جناب ان کے ساتھ ہیں تو ایک تو آپ کی وہ ہوا نکل گی دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ آپ کے پاس کوئی امیدوار ہے پرائیم سٹر شپ کا جو نظر آ رہا ہے ان کی جگہ پہ اور عمران خان صاحب کو اب نکال کے تو آپ ان کو وکٹم منا رہے ہیں ان کو وکٹم کارٹ دے رہے ہیں مطلب آپ یہ کیاوس کیوں پھرانا چاہ رہے ہیں کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا ہمیں پتا ہے اس کی کوئی لوجیکی نہیں من رہی تحریک ہے دم اعتماد کی ہم لوگ ہماری ہم سیاسی حریف ہیں ہم کوئی جانی دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے اس وجہ سے ہمیں گفتگو سیاست پہ کرنی چاہیے پالیسی پہ کرنی چاہیے اختلاف کرنا چاہیے بھرپور کرنا چاہیے مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کیچڑ کی بالٹی اٹھا لیں اور جو راستے میں آئے اس کے مو پہ پھینکتے چلے جائیں کسی کی بیٹی پر کسی کے باپ پر کسی کے دادے پر وہ مناسب نہیں اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا نقصان وہی ہے جو آج آپ نے عوام کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ ایسی گفتگو نہ کرے ہوں اور ایسا نہیں کہ خان صاحب اکیلے ایسی گفتگو کرتے ہیں ہماری طرف سے بھی ایسی گفتگو ہوتی اور میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو مایوب ہے اور لگے نہیں ایک بار بتائیے مجھے میں کہتا ہوں احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے صدیق ملک صاحب بڑی مادت کے ساتھ لفظ یوز کرنا اردو کا لفظ ہے مطلب آپ لوگوں کو تو احسان فراموشی کی انتہا کر دی آپ نے عمران خان صاحب نے جن کو ڈاکو کہا پی ایمل کیو والوں کو ان کو وزارتیں دی چاہے اپنی حکومت بچانے کے لیے بنانے کے لیے دی لیکن دی تو صحیح آپ جن کو آپ کو ڈاکو کہا اور نواز شریف صاحب کے لیے رستے کھول کے ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے ان کو باہر جانے دیا اور آج اگر نواز شریف صاحب عیش کر رہے ہیں اور آپ سکون سے بیٹھے ہیں عمران خان کی ویسے کر رہے ہیں آپ تو یار بہت ہی حسان فراموش لوگ ہیں لیکن بہر آل آگے چلیں جی ہم نے تو کوئی حسان فراموشی نہیں کی ہم تو آپ کے ہر پروگرام میں آکے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب کا ذکر کرتے ہیں اس پوری پنجاب حکومت کا ذکر کرتے ہیں جس نے معاینہ کیا اور ٹیسٹ کروائے نواز شریف صاحب کے جیل میں کیونکہ سروسز ہسپٹل کو جیل ڈیکلیئر کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ لائے گیا تھا چلیں ٹھیک اب میرا سوال پہ آج اپنی کہ ادم اعتماد میں سے ہوا نکل گئی ہے سر ادم اعتماد میں سے ہوا نکل گئی ہے اور اس کی لوجک بھی سمجھ جاری ہے ہم نے شروع کیوں کیا اس موقع میں جی تو پہلا نکتہ تو میں نے آپ کے سامنے جی سیاست میں سخت کلامی یا بد کلامی نہیں کرنی چاہیے اس کا نقصان ہوتا ہے اور ویسے بھی مایوب ہے ہمارے بچوں کے لیے مایوب ہے ہمارے معاشرے کے لیے مایوب ہے دوسرا جو نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ادم اعتماد جو ہے اس کی آئین میں کیوں پرویجن رکھی گئی ہے تو اس کا جواب لینے کے لیے آپ جیسا کہ اکثر کرتے تھے اب کچھ حرصے سے آپ نے نہیں کیا تو میں آپ سے استعداد کروں گا کہ آپ اپنا کیمرہ لے کر واپس لاہور کی گلیوں میں نکل جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا گزارہ ہو رہا ہے اور اگر لوگ رونا شروع کر دیں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک سروے آیا جس میں کہا گیا کہ بہتر فیصد لوگ پاکستان کے جو ہیں دس نہیں بیس نہیں پچاس نہیں بہتر یعنی تین چوتھائی لوگ پاکستان کے ان کی جو منتلی انکم ہے جو ان کی مسائلوری ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دستور میں تو لکھیوی ہر چیز اپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے جب تک اس کی ضرورت نہ ہوئی ہے ایک بات بتائیے آپ کے پاس لوجک نام کے پاس نمبرز ہیں اتحادی آپ کو بیسی نہیں لفٹ کرا رہے تو میں یہ پوچھ رہو آپ کس چکر میں تحریک ادار نماز لے کے جا رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ یہ اپنے لیے تو نہیں کہا عوام کے لیے تو نہیں کر رہی یہ جی بلکل عوام جی عوام کے لیے کر رہے ہیں نا دیکھیں اگر عوام کیا کرے اپنے بچوں کو فانسی دے دے خودکشی کر لے کیا کرے وہ ایک ماں یا ایک باپ جو اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا نہ کھلا سکے سکول نہ بھیج سکے وجلی کا بل نہ دے سکے ماں باپ کی دوانہ لاسکے وہ کیا کرے وہ خودکشی کر لے تو وہ پھر سیاست کی طرف دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہم سے ووٹ لیا ہے آپ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جائیں اور ہمارا مقدمہ جو ہے دائر کریں اور آواز اٹھائیں سڑک پہ بھی آواز اٹھائیں پارلیمان میں بھی آواز اٹھائیں اور ہمارے اس دکھ درد کا مدعویٰ کریں اس پریشر میں دو چیزیں ہوں گی یا آدم اعتماد ہو جائے گا یا گورنمنٹ کی پالیسیز بدل جائیں گی اور یہی عوام چاہتی ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جس طرح کی اقتصادی بربادی کر چکی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ والی حکومت مصدق بلک صاحب میں آپ کی ساری باتیں تصریف کر لیتا ہوں صحیح کی اقتصادی بربادی کر چکی ہے عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے لیکن میں آپ سے جو سوال پوچھا اس کا آپ نے جواب ہی تک نہیں دیا میں تھرڈ ٹائم کوش کرتا ہوں پوچھنے کی تحریک عدد محتمات آپ کس کی خاطر لے کے آرہے کس کی لیے لے کے آرہے ہیں نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے نہ آپ کے صحیح تھا دی آج بونے سلائے کی بات بھی آپ نے سن لی اور اس وقت تو نہ آپ کے پاس متبادل کوئی پرائم منسٹر کا نام ہے تحریک عدد محتمات کے لیے آنا ہوتا ہے اور اس بلک کے اندر تحریک عدد محتمات آنے کے جو لوجسٹکس ہوتی وہ بھی آپ کے پاس بادل نظر میں نظر نہیں آ رہی اور وہ اگر ہو یا نہ ہو اگر میرٹ میں بھی آپ کے عدد محتمات ہے آپ کیوں لا رہے ہیں اس وقت تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا ڈیلیوری کا ٹائم ہے آپ ان دیکھئے 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 جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا آلٹرنیٹیو یا دوسرا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو مرنے دیں اگر بھوک ہے تو ہونے دیں اگر دوا نہیں ملتی تو رہنے دیں اگر بچوں کو دو وقت کا کھانا نہیں کھلاتے تو مت کھلائیں ایک کھلا دیں جیسا کہ بہت سے وزراء کہہ چکے ہیں کہ روٹی کم کھا لیں چینی کم کھا لیں سارے معاملات حل ہو جائیں گے ہمارا تو یہ فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ ہم پہ قرض ہے یہ ووٹ کا قرض ہے کہ آپ جائیں یہ آواز اٹھائیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت ہمارے پاس عددی برتری نہیں ہے اگر ہمارے پاس عددی برتری ہوتی تو ہم اس حکومت کو اس وقت جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا الٹا چکے ہوتے برکل ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو تمام سیاسی ان کے جو حلیف ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں آپ نے کیا دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا لوگ کیا آپ کے گریبان کو نہیں آئیں گے جو آپ نے بچے کو کھانا نہیں کھلا پائے گا اچھا چلے مجھے ایک بات بتائیں اوپن کمرے میں تو انہوں نے کہہ دیا آج مولد سلائی نے کہ کوئی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں پرائیم ایسٹر کے ساتھ ہیں اندر کے کمرے میں آپ کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں عددی اکثریت دیں گے آپ کو وہ پنجاب یا فیڈرل میں جی اندر والے اندر والے کمرے میں اندر والے کمرے میں اس وقت جن سیاسی جماعتوں سے جی جن سیاسی جماعتوں سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے ان سب نے یہ کہا ہے کہ ہم مشابرت کر کے آپ کو بتائیں گے سر سمجھ آ گیا پوائنٹ آ گیا سر آپ کا بکل آ گیا بکل آ گیا مجھے لگتا ہے میں آپ کو مفت مشورہ دے رہا ہوں جساں پہلے ہی بہت ہوا آپ ٹائم بیس کر رہے انلیس اور انٹل آپ کے پاس جہاد دمہ کام ہو جو اویسلی عوام والا نہیں ہے کچھ اور ہی ہو کوئی بہت مقدس اوبجیکٹیو ہو جس کو آپ نے اچیف کر رہا ہے جو بخاری صاحب بھی سمجھ رہا اور آپ بھی سمجھ رہا اور عوام بھی سمجھ رہی ہے تب ہو تب کہیں جا کے تو آپ کی وہ منڈیر چڑھتی ہے جو بیل ہے ادر وائز تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ یہ یہ کیا ٹائمنگ آپ کی کیا کر رہے ہیں ہاں جی یہ عوام کا مقدمہ ہی لانے ایک تو میں آج پرائیم اسٹر نے سینٹر اگزیکٹری کمیٹی کا جب جلاس ہوا تو اس میں انہوں نے کہا ذاتی حملوں پر مجتمل مہم گھٹیا اور ناکابل برداشت ہے اور میں بلکل میں نے کہا اپنی ذمہ داری پوری کر دوں پرائیم اسٹر کی ذات کی حوالے سے جو پچھلے ایک دو دن کے اندر جو گفتگو ہوئی ایک دو جگہوں کے اوپر چینلز کے اوپر وہ واقعی طرح بڑی گھٹیا بلو دا بیلٹ اور بلکل وہ جنرلزم اور اس کی جنرلزم کی پوری فیلڈ بدنام ہوتی ہے اور میں اس کو فلی کنڈیم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی یہ میں پرائیم اسٹر اگری کرتا ہوں اسے کرتا ہوں دوسرا یہ ذرتائع صاحبہ سوال آپ سے یہ کہ آج آپ لوگوں کا جو ہے وہ بیسکلی گھبرات کم ہوئی ہے کچھ جب سے اتحادیوں نے یا مونس الہی نے کہا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ادم اعتبات کامیاب نہیں ہوگی یہی آپ کی سٹریندھ ہے اس وقت اتحادی ڈاکٹر صدق ملک صاحب کو بھی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھ غورو غوث کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر مولانا فضل رحمان جو ان کے تحادی جس کے کندوں کے اوپر چڑھ کے یہ پوری سیاست اور ادم اعتماد کی تحریک لے کر آنا چاہتے ہیں جا کے انہوں نے کوئی ساتھ دفعہ پہلے بھی پارلیمان کے اندر مار کھائی ہے سینٹ چیئرمن کے پاس جیئرمن کے بعد اور پرائیم انسٹر عمران خان جو ون سیمٹی ایٹ ووٹ لے کر آئے تھے چلو نہیں انہوں نے ثبت پکڑا لیکن تہتر کے آئین کے تناظر میں انہوں نے کبھی سوچا ہے ملانا فضل رحمان کے علاقے سے تہتر ووٹ ملے پی ایم ایل این کو کچھ یہ کچھ انہوں نے ان کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے میرا خیال میں اگر یہ اپنے جو ابھی کہہ رہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دے دو اور جی ہم عوام کو کیا جواب دیں گے عوام تو آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ تین دفعہ کا ایکس پرائیم انسٹر اگر ابھی پیدل چل کے بھی آ جاتا کوئی نئے سنڈرم جو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ان کو ہو گیا تو شاید وہ پاکستان تشریف لے آتا اور کوٹ کو جو ہے جواب دے دیتا آپ کی اشتہار لہاں پہ وہاں پہ لگ چکے ہیں آپ اپسکانڈہ رہے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کی فکر چھوڑ دیں پاکستان کے عوام جو ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے پرائیم انسٹر امران خان انشاءاللہ نیکس آپ ادم اعتماد کہ آپ جو مرضی جا کے وہاں پہ لے ہیں ہاں البتہ میں ایک بات ساپ کے ضرور اگری کرتی ہوں آپ نے کہا کہ ہمیں محذب جو ہے وہ زبان استعمال کرنی چاہیے آئی جی ٹوٹلی اگری اگر آپ کسی کی بیماری کا پوچھنے گئے ہیں تو آپ کا مذاق اڑایا گیا آج آپ اگر کہتے ہیں کہ جی مہنس الہی یا ہمارے الہی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اور آپ ہمیں تیسرے سال کے تو بھائی آنکھیں کھول لیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں ہمارا تو سپیکر بھی اس کا جو ہے وہ ہمارے الہیز میں سے پنجاب حکومت سے وہ تو ہمارے الہیز ہیں تو آپ اس ہم آگے جاتے جائیں گے ہم انشاءاللہ کلین سپیپ کریں گے محذب زبان بہت اچھی بات ہے لیڈران کو بھی سیکھنی چاہیے کیونکہ گالی گلوج بریگیڈ خواتین کو پر حملہ کرنا خواتین کو ٹریکٹر ٹرالیا کہنا اور فرس لیڈی کو پر اٹیک کرنا وہ بڑی قابل مضمت ہے ٹریکٹر ٹرالی والی بات بھی کسی بھی خاتور پر اس طرح بات کرنا یہ بہت اچھی باتیں نہیں ہیں کہ آپ پارلیمان میں اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں اور حملہ بھی کیا ہے باقاعدہ انہوں تو خواتین کو پر حملے کیے اور یہ نہ جنرلزم ہے نہ اخلاقیات ہے لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے مسادق ملی صاحب آپ نے کچھ ککلی رسپونڈ کرنا جی مسادق صاحب جی میں نے تو اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا مجھے خوشی ہے کہ زرداج گل صاحبہ اس سے اگری کرتی ہیں کہ سخت کلامی نہیں ہونی چاہیے اور میں نے تو یہ کہا کہ تمام پارٹیز میں یہ سخت کلامی یا بد کلامی ہوتی اور نہیں ہونی چاہیے کے ذہن میں یا شباز شریف صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کی آپشن یہ ہو کہ فیڈرل کے اندر جو ہے تحریک عدم اعتماد جب ہو جائے تو شباز شریف پرائیم اسٹر ہوں گے اور کاف لیگ کو وزرات حالہ پنجاب دے دی جائے تو ان کے لیے بھی انسینٹیف تھا لیکن نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ٹوٹل پانسہ ہی پلٹ دیا اور انہوں نے کہا نہیں خرشی شاہ جو ہے ان کو پرائیم اسٹر بنایا جائے گا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور نون لیگ کے باس پنجاب رہے گی یہ بات صحیح ہے یا یہ بیسی ہوا ہے میوڑی بات جس کی ویسے فلوپ ہو گیا آپ کا تحریک عدم بہت صحیح یہ بلکل ہوا میں بات ہو رہی ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے ہمارا موقف یہ ہے کہ فوری طور پر فیر الیکشنز ہونے چاہیے جیسے ہی ایک بھانمتی کا کمبہ بڑے مشکل فیصلے تو نہیں کر پائے گا تو یہ وقت تو ہے بڑے مشکل فیصلے کرنے کا لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی تمام سیاسی جو جماعتیں جو دوست جماعتیں بلکل ٹھیک اسلام کا یہ پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا